اللہ اللہ سنو تڑا اور آگے بڑھاتا ہوں اشارہ ملا آپ لوگ کیا کہتے ہیں بھئی اب میرا ایسا تو ہینی جیتی رٹکہ ہے اُتتی بولوں گا میں تو حالات دیکھ کے بولوں گا ٹوٹا پوٹا جو بھی ہوں سمجھ میں آرہی بات آج سے ان باتوں پر عمل کرو گے ہاں سنو دو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سنے پانچ دروازوں پر یاد رکھنا اچھا دو لوگ ایک تم مرد اور دوسرے عورتیں کیا ہوتے ہیں وہ تمہیں ایک پیغام تمہارے گھروں تک پہنچا دیں آج جو یہ اتنا فرینگلی محول ہے اتنا اوپن محول ہے اتنا فیشنیلا محول ہے مسلمان کی بیٹی ہے مگر طریقہ پورا انگریز ہوگا جنس کی پینٹ مسلمان کی بیٹی پین سکتی ہے انگریز کی بیٹی پینے گی لیکن ہے مسلمان کی ٹاپ کس کی پینے گی مسلمان کی لیکن طریقہ کس کا بلو پورے کا پورا یہود و نصارہ کا ان کا مقصد ہی یہ تھا ان کا مطلب ہی یہ تھا کہ ان کے دلوں سے عشق سرکار عشق محمد نکال لو اور ان کے گھروں سے اسلامی طریقہ نکال لو اپنا طریقہ چھوڑ دو اور اس کا ذریعہ بنا ہے اس کا ذریعہ زیادہ تر بنا ہے زیادہ تر وہ ہے موبائل کیا بنا بولو موبائل جو بچے پڑھنے والے ہیں جو بچے پڑھتے ہیں وہ موبائل رکھیں کیونکہ انہیں اس میں دیکھنا ہے نیٹ کے ذریعے اپنا ہوم ورک یا جو جو کورس کر رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے لیکن جو فالتو ہیں جو فالتو ان کے ہاتھ میں ہرگز موبائل مدو 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 زہر سے زیادہ خطرناک ہے ایک بات تو اس کا ٹائم اس کا وقت پورے کا پورا شیطانیت میں جائے گا اور بلکل بیکار جائے گا دوسری بات یہ ہے کوئی کام کام کا نہ دھام کا کچھ بھی نہیں تو کئی نہ کئی موبائل لگائے گئی کچھ نہ کچھ فلمیں دیکھے گئی کچھ نہ کچھ گانے سنے گئی یہی وجہ ہوتی ہے کوئی ادھر دو چار کھڑے ہوئے ناٹک دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر گانے سننا ہے کوئی ادھر گانے سننا ہے سمجھ میں آ رہی ہے جو بچے ناکارہ ہیں ان کو پڑھائی سے لگاؤ جو اسکول میں کمزور ہیں ان کی ٹیوشن لگا کر کے انہیں کامیاب بناو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی بچوں کو ہرگز خالی مت چھوڑو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوا دینی تعلیم پڑھوا اسلامی تعلیم پڑھوا اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اب تم ڈاکٹر بناو انجینئر بناو اب تم آگے تک پڑھاؤ تاکہ تمہارے بچے کو اتنا وقت مت دو جو گالیاں بکیں اتنا وقت مت دو جو موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے ڈائنز کریں مانگر تم اتنے آزاد ہو گیا اتنے آزاد بیٹے تو بیٹے بیٹیوں تک کو تم نے موبائل دے دیا بیٹے تو بیٹے بیٹیوں تک کو موبائل ہے بیٹیوں کو موبائل کی کیا ضرورت تھی موبائل سے بہت زیادہ بتمیزی جو اگر لڑکی پڑھ رہی ہے جو کام کر رہی ہے وہ تو رکھ سکتی ہے اور اگر ایک کام میرا کر لو اگر جس نے موبائل جس کے بچوں پہ ہی ہے تو تم ڈیوٹی لگا دو اسی موبائل کے ذریعے باپ اپنے سامنے آدھا گھنٹہ لے کر کے اسی موبائل کے ذریعے اسے نماز یاد کرا سکتا ہے اسی موبائل کے ذریعے اسے دینی باتیں یاد کرا سکتا ہے ایسے ہی لڑکیوں کا میٹر قرآن بھی پڑھا سکتے ہیں مگر تم نے آوارہ چھوڑ دیا آزاد چھوڑ دیا موبائل ہاتھ میں دے دیا تو یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور ہندووں کی لڑکیاں مسلمانوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں یہی وجہ ہے باپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے گھر کے حالات کیا ہے ماں کو پتہ نہیں ہے ہمارے گھر کے حالات کیا ہے جا کر کے دیکھو کتنے برے حالات ہیں یہی باپ کے سامنے بیٹی آستین کھولے ہوئے گھوم رہی ہے یہی باپ کے سامنے بیٹی بغیر تو پتے کے گھوم رہی ہے یہی باپ کے سامنے بیٹی بغیر پردے کے ہے یہی باپ کے سامنے بیٹی ایسے کپڑے پینے ہے کہ اس کا کچھ بھی ڈھکا ہوا نہیں ہے اس کا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے نہ اس باپ کو غیرت ہے نہ اس ماں کو غیرت ہے نہ اس بائی کو غیرت ہے نہ چچا کو غیرت ہے نہ داؤ کو غیرت ہے غیرت لانی ہے تو ایک کام کرو مدائل مت دو سیدہ فاطمہ کی کتاب پلوا دو سیدہ فاطمہ کی صیرت پلوا دو حضرت عائشہ کی صیرت پلوا دو حضرت خدیجہ کی صیرت پلوا دو اگر ہماری بیٹی فاطمہ کو پڑھے گی تو اس کی آستین نہیں کٹے گی ہماری بیٹی اگر فاطمہ کو پڑھے گی تو اس کا دپٹہ نہیں اترے گا اگر ہماری بیٹی فاطمہ کو پڑھے گی تو وہ جنس کی پینڈ اور ستنیاں نہیں پہنے گی اگر ہماری بیٹی فاطمہ کو پڑے گی تو بے پردہ نہیں گھومے گی میں گئنا چاہتا ہوں بیٹیوں کو فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ تاکہ کھائے بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا پیئے بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا سوئے بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا چلے بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا اگر یہ بیٹی باپ کے گھر میں رہے گی تو رحمت بنے گی شعور کے گھر میں جائے گی تو نعمت بنے گی اور جو ماں بنے گی تو اس کے قدموں کے نیچے جمعت ہوئے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے باپ بلکل 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 کے جملہ گلوں بے پرواہ ہو گیا باپ کو ایسا لگتا ہے اولاد سے کوئی ذمہ داری اس کی حیین ہے بس دھڑا دھڑا بچے پیدا کر دی اور چھوڑ دی گنڈا بنے جواری بنے شرابی بنے کبابی بنے نسیڑیا بنے سٹڑ کچھ نہیں کچھ نہیں نبی نے فرمایا اطلب الغلم من المادی للہ سبحان اللہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک قبر تک سب سے پہلا مدرسہ کیا ہوا ماں کی گود جب مدرسہ ہی بگڑا ہوا ہے تو پھر بچہ کام سے سودھ رہے گا جب ماں ہی بگڑے ہوئی کیوں ماں کون بنی ہماری آپ کی بیٹی تو بنی ہماری آپ کے بہنی تو کسی کی ماں بنی اگر ہم اور آپ اپنی بچوں کو اپنی بچیوں کو صحیح تربیت یہ دیتے کہ بیٹی سن 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 شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں تو میلے میں تمہیں بھونتا ہوئی دکھائی دے جاتی گا بولو آج جو کیا جملہ بولوں نبی نبی فرماتے ہیں عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں مگر کان تم تو چلے گا کاروبار چلانے اور یہ چلے گا محلے میں آگ لگانے کوئی پرواں آئیں نہ بچوں کی پرواں پہلے کی عورتیں تھی حضرت آئے آئے رات کو نماز پڑھتی تھی قرآن سورہ واقعہ پڑھ کے سوتی تھی اپنے بچوں پہ ماں پھونکا کرتی تھی پھوک کے صبح کو اٹھتی تھی تحجد کی نماز پڑھ کے سورہ یاسین پڑھ کے پھر پھونکا کرتی تھی فجر کی نماز پڑھتی تھی اللہ اللہ جھاڑو مار رہی ہے گنگنا رہی ہے اللہم صلی علی محمد گنگنا رہی ہے جھاڑو مار رہی ہے دروت پڑھ رہی ہے برتن مانج رہی ہے دروت پڑھ رہی ہے چادر جھال رہی ہے دروت پڑھ رہی ہے چائے بنا رہی ہے دروت پڑھ رہی ہے روٹی بنا رہی ہے دروت پورا کھانا دم ہو گیا دم بچے اٹھے موہات دھلایا بسم اللہ پڑھ کے دروت پڑھ کے بچے کو پیلایا اگر بیمار تھا تو دم کیا ہوا کھانا ٹھیک ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ماں ایک دوکٹر کا کام کرتی تھی مفتی کا کام کرتی تھی مفتی کا یہی ماں ایک عالم کا کام کرتی تھی آمل کا آمل کا کپڑے دھل لئے تو بیماری ہیں دھو رہی ہیں دروت پڑھڑ کے دھو رہی ہیں آٹا چھان رہی ہے دروت پڑھڑ کے چھان رہی ہے سبزی کاٹ رہی ہے دروت پڑھڑ کے بیماری پھٹکے گی آج کوئی گلاس میں پانی دم کر دے تو ٹھیک ہویا اور یہ ماں نے تو پورا کھانے ہی دم کر دیا اسی وجہ سے ماں کا جب بیٹا ہوتا تھا فولاد ہوتا تھا کہلے ہی جاتا تھا اور کبھی کبھی تو یہ کہہ دیا کرتا تھا دشت تو دشت دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے اور آج ماں کو ہے کوئی پروا دو دو بجے تک ٹی وی پہ پڑھئے موبائل پہ پڑھے پڑھے آدھی اندھی ہو گئی اسکرین دیکھتے دیکھتے اس کی آدھی اندھی ہو دو دو بجے تک پٹ پڑھی ہے چھوٹا سا بچہ پہلے ماں پوری رات کھلاتی تھی کھلو رہی ہے دے دے کے سلاری اگر کہیں درد ہے تو پورا جسم ٹٹولے نرس بن گئی ہے تمہاری ماں تمہاری ڈھونڈ رہی ہے میرے بیٹے کے درد کہاں تکلیف کہاں لیکن آج اتنی روٹی بناتی تھی سب ساتھ میں رہتے تھے پورا گھر کا کام کرتے کپڑے دھوتی تھی شوہر کے ساس کے سوزر کے بچوں سب کے کپڑے پورا گھر برتن ماننا سارے کام کرتی تھی پھر بھی نماز نہیں جھوڑتی تھی لیکن آج ماں ماں ہے کیا سمجھے آدھی امہ رہ گئی آدھی اور آدھا ہو گیا مبائل ایک سال کا بچہ یا بچی ہے رات کو جیسے ہی رویا اس نے تکیہ کے نیچے سے مبائل نکالا اور لگائے موٹو پتلو اور تکیہ پہ لگایا اور اسے پٹ کر کے لٹا دیا لے اب تُو دیکھ دے ارے بات بتاؤ وہ ایک سال کا بچہ کیا سمجھے گا فلم کونسی ہے تقریر کونسی ہے گانا کونسی ہے نات کیا وہ سمجھے گا کیا اس ماں نے جو موٹو پتلو لگا کے اسے چکر میں ڈال دیا وہ چکر میں پڑا آخر چپ گیا بیچارہ وہ بھی بلکل سال سکون وہ یہ دیکھ رہا ہے آخر یہ نہ تو میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے سمجھے میں دودھ کے مارے رو رہی ہے تو وہ بھی نہیں ہے آخر چکر میں پڑ گیا اللہ میرے یہ ہے کیا اور یہ بھیس پڑی ہے چارو خانے چتر صبح تک یہ ماں ہے ماں اللہ اللہ میں تمہیں ترکیب بتاؤں اگر میری بہنیں کہیں سن نہیں تو سنو چھوٹے چھوٹے بچے شام کو انہیں پیش آپ کرا کے لٹاؤں اور لٹانے کے بعد صبح اٹھ جاؤں ان کا ناشتہ کراؤں سکول کا ڈریس پہناؤں بال کارو اور پورا تیار کر کے اسکول بھیج دو وہاں سے آئے تڈریس اتھارو ہم ورک کراؤں کرانے کے بعد کھانا کھلا دو اب بچے کو سفارہ ماں پڑھانے لگے ماں پڑھا دے ایک گھنٹہ کھیلنے کے لیے چھوڑے وہ بھی ایسے بچوں میں نہ کھیلائے جو بچے گالیاں بکتے ہوں جو بچے بتمیز ہوں ماں پوری حفاظت کرے شام کو پھر سلائے اس کو کہتے ہیں ماں کی گھو سب سے پہلا مدر سائے اور سب سے زیادہ گندگی آج سب سے زیادہ پاکیزگی اسلام میں تھی مسلمانوں میں تھی مگر اس دور میں سب سے زیادہ گندگی سب سے زیادہ گندگی مسلمانوں کے گھروں میں رات کے دو دو بجے تک بچے ادھر الٹے پڑے ادھر سیدھے پڑے ہیں وہی رات کو چادر پہ موت رہے ہیں وہی پہ اور صبح کو اٹھے یہ تو رات کے دو بجے سو رہی ہے تو جلدی تو اٹھے گی نہیں فجر میں تو اٹھے گی آٹھ بجے شوہر نے کہا رہے جلدی اٹھ مجھے کام سے جانا اور یہ اٹھی اس نے نہ تھوٹڑا دھویا سنیچر کہیں کی نہ دانت مانجے نہ کچھ بھی کر رہا سڑا ہوا مو لے کے اٹھی اور بچے اٹھ رہے ہیں پین 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 کرتے ہوئے روتے ہوئے کوئی ہگر ہوئے کوئی متہ ہوئے کھڑوں کے دھار مار رہے ہیں توبہ توبہ گند مچا کے حضرت رکھ دیئے اور آٹھوں سے وہ آٹھا گوندنے ٹٹی پڑی ہے غصے میں سمجھے بچے کی ناک ہے اسی سے ناک سے اسی سے آٹھا لوچ خوبا رہا لوچ سمجھے توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اگر کسی کا شعر نہ فرمانو بچے نہ فرمانو فجر کی نماز کی فجر اور سنتوں کے درمیان اکتالیس مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ الحمدو پڑھ لے اپنے اوپر دم کر لے یا شکر پہ پڑھ کے چاہے پھلا لے قرآن میں وہ طاقت ہے سب کے سب اچھے ہو جائیں گے مگر پہلے تجھے خود کو اچھا بننا پڑے گا ابھی میلا لگ جائے نا میلا تو بڑے بڑے جھولیں گے جھولوں پہ گھمانے لارے اپنی بی بی کو گھمانے بڑے بڑے جھولوں پہ وہ ٹنگی پڑی اور یہ نیچے لے ٹھٹے مارے یہ جنت کی ہور گند مچا کے رکھ دی ہے بلکل گند وہ بھی جب تک خوش ہوگی نہیں جب تک میلے پہ دو چار جھٹکے نہیں کھائے گی وہ بڑے بڑے جھولے بڑے بلکل نمائش لگا ختم کر دی ہیں ساری باتیں آج ساری چیزیں ختم کر دی ہیں ورنہ اسلامی مغالی اور کچھ جگہوں پہ وہ چلتی وہ چرخی اس پہ پیسے لگائے جاتے ہیں کھل کے جو ہے مسلمانوں کے بچے خوب ہیں خوب پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا سمجھے دان دیوان شا رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤ چوکٹ پہ کھڑے ہو کر آقا بچوں کی طبیعت خراب ہے نظر کرم کر دو تاکہ بیڑا پار ہو جائے آنکھوں میں آنسو لے گڑ گڑا کہ مانگو اللہ دیکھے کیسے نہیں ملتا کیسے نہیں ملتا ملے گا ملے گا ملے گا مسلمانوں کی بچیاں مسلمانوں کی بیٹیاں بیویاں حفاظت کے لیے ہوتی ہیں حفاظت کے ان کا جسم چھپانے کے لیے ہوتا ہے دکھانے کے لیے نہیں اگر جو عورت اوپن ہو گئی جو عورت نکل آئے پھر وہ عورت ہی کہاں رہ گئی ہے عورت وہی ہے جو ہجاب میں ہے عورت وہی ہے جو پردے میں ہے عورت کا مطلب ہی ہے میں یہ جو باتیں بتا رہا ہوں یہ سب باتیں کس لیے کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے گھروں میں اچھی باتیں پہنچ جائیں تاکہ ہمارے گھروں میں اور یہ باپ کی ذمہ داری ہے باپ کی کہ اپنی بیٹی کو صحیح طریقے سے پڑھائے اپنی بیٹی کو صحیح طریقے سے بتائے اللہ حسن مرے نبی نے تو سیدہ فاطمہ کے لیے دروازہ بند کر لیا تھا اس بیٹی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کئی مرتبہ کہا اگر فاطمہ کوئی خواہش ہو تو مانگو کہا نہیں علی بس تم راضی میرا رب راضی میرے آقا راضی فاطمہ کی زندگی اور آخرت دونوں کا میام آج کہاں ہے کہاں ایسے ما لیے گھوم رہی ہے باپ لیے گھوم رہا بالکل گند مچا کر رکھ دی ہے نہیں اپنے آپ کو صدارو اپنے بچوں کو پڑھاؤ اپنے بچوں کو تعلیم دو بچے چاہے وہ کسی بھی لینگویج کے پڑھ ہوئے ہوں وہ کامیاب ہیں ان کا ذہن روشن ہوگا منہ پڑھ ہوئے نہیں ہوں گا سمجھاؤ پھر تو یہ ہوگا بھینس کے سامنے بین بجانا بھینس کبھی بھی لہرے میں نہیں آئے گی اور آج کل میں مثال دیتا ہوں گدھے کے سامنے بین بجانا گدھا جو ہے لہرے میں ایسے ٹانگ مارے گا توڑ دے گا تمہاری بین بھی سمجھ میں آرہی یہ بات بس یہ اتنی باتوں پر عمل کرو عمل کرو اپنی زندگی کو صدارو چھوٹو بڑوں کی عزت کرو آج سے کسی کو تکلیف مد دو کسی سے جلن حسد کینا بغابت کچھ نہیں اپنے علماء کی اپنے ائمہ کی اپنے خطبہ کی اپنے نمازیوں کی حاجیوں کی اچھے لوگوں کی سب کی عزت کرو لڑائی جھگڑے نہیں لڑائی جھگڑے نہیں اسلام اپنانے کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے اور جب مسلمان غلط کام کرتا ہے تو اسلام بدنام ہوتا ہے سمجھ میں آرہی ہے اسلام بدنام ہوتا ہے اپنی جان پر کھیل جانا مگر اسلام بدنام ہونے مد دینا آج آج کل نچکئیے پیدا ہو گئے نچکئیے بڑے بڑے گھوڑے ڈی جے بنا بنا کے ناچ رہے ہیں سمجھے اسلام اس لیے نہیں قربانیا کربلا والوں کی اس لیے نہیں آج کے بعد ان چیزوں پر عمل کرو نمازوں کی پابندی کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اس میں جو غلطی ہو گئی ہو مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ پڑو بولو اس تغفر اللہ ربی من کلی زنبی و اتوب الی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انہوں نے تو پڑا ہی نہیں ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جائیں گے جائیں گے یہ فطرت انسانی ہے انسانی تقاضہ ہے بادشہ سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نوازے رسول فرزندِ بطول گلشنِ زہرہ کے مہکتے ہوئے پھول تاجدارِ فصاحت و بلاغت شہنشاہِ کتابت آبریِ اہلِ سنت حضرت اللہ مہ مفتی سید مقیم و رحمان صاحب قبلہ نئی نیتال اس لاحے معاشرہ پر ایک چمکتی ہوئی مسکراتی ہوئی موہ کو چومتی ہوئی دل کو چھو جانے والی دل میں اتر جانے والی فصاحت و بلاغت سے لبریز ایک پرمغز تقریر و خطاب آپ سماعت کر رہے تھے حضرت کا خطاب سننے کے بعد آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ آج پوٹوان کی سرزمین پر اثر حاضر میں اس دور پر فتن میں جو تقریر ہوئی ہے اسے ہم اور آپ اپنی زندگی میں اتار لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب پر پا ہو جائے حضرت محترم ابھی پیچھے مشاہرہ پورا پڑا ہوا ہے حبیب اللہ فیضی صاحب جو ایک عرصہ دراز سے جہاں تک میرا تعلق حبیب اللہ فیضی سے ہے تو بیسوں سال سے ہندوستان کے الگ الگ صوبوں میں جا کر ہندوستان سے باہر بھی جا کر جھارگھنڈ کی مضبوط نمائندگی کے حوالے سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں مالے گاؤں کی سرزمین پر بے شمار شورہ اکرام وہاں کے شہری فلک پر بے شمار ستارے چمک رہے ہیں ان ستاروں میں چمکتا ہوا ایک روشن ستارہ جسے ہم اور محبت کے ساتھ و عبدالواحد انساری مالے گاؤںی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں ابھی کاریہ خوشحلان حضرت حافظ و قاری محمد علی فیضی صاحب نے کلاوت کلام ربانی سے جلسے کا آغاز کیا وہ بھی باحثی شاعر یہاں مدون ہیں ابھی اپنی فکر کے ساتھ وہ اپنے علاقے کی مضبوط نمائندگی کریں گے ساتھی ساتھ اکبر مہینی کٹوان کا بھی نام شورہ کی جماعت میں ہے صدام حسین وحیدی کٹوان کا بھی نام شامل ہے اور ایک بہت میٹھا پیارا نام سویب اظہری کانپوری کا ہے حضرت سید صاحب قبلہ تشریف لے جا رہے ہیں آپ انہیں ان کے لئے راستہ کیلئر کر دیجئے آسانی سے جانے دیجئے یہ پروگرام آپ کا ہے صرف حضرت دان دیوان شاہ بابا رحمت اللہ علیہ ورس کمیٹی جو ہے اس کا پروگرام نہیں ہے بلکہ پورے کٹوان کا یہ پروگرام ہے اہلیان کٹوان کا یہ پروگرام ہے تو ظاہر ہے اس پروگرام کو اقتتام پذیر تک کامیابی کی منظروں سے ہم کنال کرنے میں آپ کا اہم کردار ہونا چاہیے آپ کا اہم رول ہونا چاہیے اس لئے جو حضرات جہاں بھی ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے جو مہمان شائر ہیں ان کی پذیرائی کے لئے ان کی حوصلہ افضائی کے لئے ان کی اچھی مہمان نمازی کے لئے آپ اگر اپنی ضرورت سے اٹھے ہیں تو ضرورت سے فارغ ہو کر وہیں آ کر بیر جائیں جہاں سے آپ اٹھ کر اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لئے گئے ہیں تمہیں اپنے تمام برادرانے ملتی اسلامیہ سے محبتانہ مخلصانہ التماز کر رہا ہوں ریکوشٹ کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں محبت کے ساتھ جن کے دلوں میں ننے مجاہد علی ازگر کی محبتوں کے چراغ جل رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ ابھی پیچھے مشاعرہ پورا پڑا ہوا ہے ہندوستان کے وہ لہجے وہ قیمتی آوازیں آج آپ کے دیار میں موجود ہیں جن کا نام کسی بھی اشتہار کسی بھی بوشٹر میں شائع کر دیا جاتا ہے تو ان کے نام پر آنے والے آنے والے سامعین کی ایک اچھی خاصی تعداد ہوا کرتی ہے جن کے نام کو شائع کرنے کے بعد پروگرام کی تاریخ کا اعلان کرنے کے بعد لوگ اس تاریخ کے منتظر رہا کرتے ہیں بہت لی محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ ہندوستان کے وہ قیمتی شورہ اکرام نے آپ کے دیار محبت کا سفر کیا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کے مہمان ہے اور کوٹوان کی جو مہمان نوازی ہے وہ جہاں بھی لوگ جائیں گے یہاں کی مہمان نوازی کا تذکرہ کریں گے ذکر کریں گے یہاں کی مہمان نوازی کی تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو حضرات اپنی ذرگاہ سے خارق ہو گئے ہیں وہ فرش محبت پر تشریف لے آئیں وہ فرش پر سامنے آ کر بیٹھ جائیں ممبر پاک مصطفیٰ پر ہمارے جو علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں سب محترم ہیں سب محتشم ہیں سب کی محبتوں کے خلوص کی چادر ہم سب کے سروں پر تنی ہوئی ہے آئیے اب بغیر کسی لمحے انتظار سکے میں اپنے تمامی شورہ اکرام سے گزارش کرتا ہوں عراقین ارس کمیٹی سے گزارش کرتا ہوں جناب الہاج نور محمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں جناب محترم نظام الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں محترم عالم گیر عورف منو پہلوان صاحب سے گزارش کرتا ہوں صدام حسین وحیدی سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام مہمان اور میزمان شورہ اکرام ممبر پاک مصطفیٰ پر تشیف لے آئے محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی موجودگی کا ثبوت پیش کریں اپنی بیداری کا ثبوت پیش کریں اور سینے سے آواز نکال کے پورا مجمع ایک ساتھ مل کر بولے یا حسین پورا مجمع ایک ساتھ مل کر بولے یا حسین اور اپنے نبی کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو لہرہ کے بول دو یا رسول اللہ واہی صاحب نے جس زمین سے سفر کیا ہے اس زمین پہ ڈاکٹر نئی مقتر جب کلم کو اٹھاتے ہیں کرتاس لیتے ہیں کلم کی سیاہی کرتاس پر بکھرتی ہے تو مالے گاؤں کے ڈاکٹر نئی مقتر کہہ اٹھتے ہیں کہ یہی نہیں کہ فقط اپنی جان دے دوں گا نبی کے نام پہ کل خاندان دے دوں گا کہا بوجہ لے تیری زبان سل دوں گا بلال بولے میں پھر بھی ازان دے دوں گا بلال بولے میں پھر بھی ازان دے دوں گا جس زمین سے آپ کا تعلق ہے وہاں کا شائر جب مچلتا ہے کلم کو اٹھاتا ہے کرتاس لیتا ہے اس کے کلم کی سیاہی جب کرتاس پر بکھرتی ہے تو مالے گاؤں کا شائر کہہ اٹھتا ہے کہ چکر نہ حج کمیٹی کے کارٹو نہ کوٹ کے چکر نہ حج کمیٹی کے کارٹو نہ کوٹ کے یہ حسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے اور اللہ میرے جسم میں دو پر لگا دے توں ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے اللہ میرے جسم میں دو پر لگا دے توں ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے ایک لمبی فیرشت ایک طویل قابلہ وہ سورہ اکرام کا جہاں جلوہ فرما ہے وہ زمین سے تعلق رکھنے والے شائر جنب واحد انساری مالے گاؤںی پولی شان شائری کے ساتھ بھی مدی پاک مصطفیٰ پر جلوہ بار ہیں وہ اب ابھی تشریف لائیں گے حضرات اب آئیے کانپور کا سفر کرتے ہیں کانپور کے وہ شورہ اکرام جن کے شرکت جلسوں میں ہوتی ہے مشاعروں میں ہوتی ہے آج آپ خوش نصیب ہیں خوش قسمت ہے کہ ایک مضبوط تقریر کے بعد ایک مضبوط خطاب کے بعد حضرات میں تو بغاور سمات کر رہا تھا حضر حاضر میں اس پر فتن دور میں اس طرح کی گوٹگو اس طرح کی تقریر کی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے ایسی تقریر آج ہوئی ہے دل کو چھو جانے والی ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے سادہ انگوٹی میں نگینہ جر دیا ہو کسی نے سادہ انگوٹی میں نگینہ جر دیا ہو ایسی مضبوط تقریر ایسا مضبوط خطاب آج آپ کی زمین پر ہوا ہے اس خطاب کے بعد اگر صلاة و سلام ہو جاتا تو اس کی تاثیر اس کی لذت اس کی چاشنی اس کا سواد بہت دنوں تک باقی رہ جاتا پیشے ہمارا مشاہرہ پڑا ہوا ہے تو مشاہرہ سننے کے لئے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی محبتوں کو طالبِ علم اکرم جلال پوری کا سلام کہ مسلمہ تو اگر مستے میں ایسار ہو جائے زمانے کا زمانہ تیرا تابع دار ہو جائے تو اپنے آپ کو گر ڈھال لے سنت کے سانچے میں تیرا تیور ہی دشمن کے لئے تلوار ہو جائے تیرا تیور ہی دشمن کے لئے دان دیوان شاہ کو مانتے ہیں تو ہمیں دان دیوان شاہ کی بھی ماننا ہے اگر ہمیں امام پاک کی بھی ماننا ہے تو ہمیں امام پاک کی بھی ماننا ہے اگر ہم اپنے پیر و مرشد کو مانتے ہیں تو ہمیں اپنے پیر و مرشد کی بھی ماننی ہے ضرورت اسی بات کی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو عملی زندگی بنا دیں تو ہر طرف بہار ہی بہار آ جائے معاصرے میں جو بگار ہے جو انتشار ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے آپ ہی ایک جگہ ہو گئے ایک جا ہو گئے مسکراتے ہوئے اپنی ضرورات سے فاری گو کر اپنی نششتوں پر آ گئے تو کانپور چلتے ہیں وہاں سے تشریف لانے والے ایک خوشگلو مترنم شائر جس کے نام کا اعلان ہوتا ہے تو لوگوں کے ہوتھوں پر کھیلتی ہوئی مسکراتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ کے مسکراتوں میں اضافہ ہو جائے اس اقین اور اعتماد کے ساتھ یہ مائک سویب اظہری کانپوری کے حوالے میں کر رہا ہو آپ کا مہمان شائر آپ کی سماتوں تک پہنچ رہا ہے تو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اپنی بیداری کا ثبوت پیش کر دیجئے اور ہر طرف سے یہ آواز بلند کر دیجئے کہ میری تلوار گلی ہے میرا میار نہیں میں ابھی ہارا نہیں ہوں ابھی میدان میں ہوں میں ابھی ہارا نہیں ہوں ابھی میدان میں ہوں تو محبت کے ساتھ اپنے مہمان شائر سویب اظہری کانپوری کا استقبال کر لیں کہ اس رات کے ڈھلے میں کچھ دیر نہیں لگتی اگر میں شیر پڑھ رہا ہوں تو آپ سے میں داد چاہوں گا اس رات کے ڈھلے میں کچھ دیر نہیں لگتی سورج کے نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی مت دیکھ ہکارت سے مزدور کے بچے کو تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی مت دیکھ ہکارت سے مزدور کے بچے کو تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی اس رات کے ڈھلے میں کچھ دیر نہیں لگتی سورج کے نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی ہی لگتی مت دیکھ حکارت سے مزدور کے بچے کو تقدیر بدل لے میں کچھ دیر نہیں لگتی آپ کا خلوص آپ کا جذبہ آپ کا عقیدہ آپ کی عقیدتوں کو میں سلام پیش کرتے ہوئے میمان شائل سوئے اظہری کان